سو ہمار ڈراما بھی کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ بہت مزے کی تھی فائنلی آپ کو وہ سین دیکھنے کو مل رہے ہیں جن سینز کا بیتابی سے تھا انتظار اب کیا یہاں پر ہمارا فائز میاں حریم کو طلاق دینے والا ہے کیونکہ ناصر نے پھر بہت بڑی چول مار دی ہے دکھا دی ہے کچھ ایسا جس کو دیکھنے کے بعد بہت کم مردیسیں ہیں جو پھر بھی برداشت کر جائیں لیکن فائز کے پچھلے ریاکشن کے بعد کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے تو کیا کرے گا بھائیا وہ اس طفح آج کی اس ویڈیو کے انترہ ہم یہ ڈسکس کریں گے ساتھ میں لیٹسٹ اپیسوڈ کے کچھ انٹرسٹنگ سینز لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے بھی تک پی کے لکسز ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کیا جہاں پر رمضان سے چل رہی ہے 50% آف آلماس سبھی کلیکشن پر ہے نیچے ڈسکرپشن میں اور پرنٹ کومنٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرضی کا ڈکور خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈباک دینا مت بھولیے گا لیٹسٹ اپیسوڈ کے اگر میں فنی سینز کی بات کروں تو سب سے زیادہ مجھے یہ سینز فنی پلس سٹوپڈ لگا جہاں پر آپ کو یہ شیخانی کو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایک طرف سے تو وہ بڑا دل سے دعا مانگ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کی خوشی کے لیے میں سب کچھ قربان کر دوں گی اور میں بہت ہی ایک اچھی ماں ہوں کیونکہ کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کے لیے تب بھی سیکریفائس کرتا ہے چاہے وہ پیسہ ہو یا کچھ بھی اور دوسری طرف وہ اپنے بیٹے کو بھی بڑی بڑی باتیں کرتی رہی ہے اس کو بڑا مورل ویلیوز والی لیڈی دکھایا گیا ہے اور دوسری طرف ہمیں ایسا لگ رہا تھا جو پہلے تھا طلب آپ کیسے کسی دوسرے کی بیٹی کا گھر خراب کر رہے ہو یہ چاہ رہے ہو کہ آپ کا بیٹا اس کو ڈیووٹس دے دے اور دوسری طرف آپ ساتھ ہی اپنی بیٹی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہو یہ تو وہی بات ہوئی کہ شیطان کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہی ہو تو that was a very hilarious scene ایک ڈیول scene جو دکھایا گیا اس کا وہ بڑا عجیب تھا یا تو پھر آپ totally اس کی ایسی ہی personality دکھاؤ کہ بھائیا چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی اسی اکڑ اور اسی زد میں ہے اور باہر بھی so doubtful نہیں ہونا چاہیے ہماری شیخ خانی کو اور ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس انکل کو آخر ایسا کیا ہو گیا کہ بھائی یہ اپنی بچی کی مہندی پر ہی نہیں آ سکا اور کیوں نہیں باقی لوگوں نے question کیا کہ وہ انکل کہاں پر ہے چاہے وہ جس بھی condition میں تھا جوائن تو کرتے ہوئے دکھانا چاہیے تھا فریم نے دنیا کی ٹھوکنیں کھالے لیکن آج بھی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ بھائیا کسی unknown person سے آپ lift نہیں لے سکتے جب تک آپ کا کوئی اس کے ساتھ ہے such connection نہ ہو اور جس life کے face سے تم گزر رہی ہو تمہیں تو avoid کرنا چاہیے اچھا اگر نہیں بھی تو تم کم از کم اس ناصر چبلوٹ سے تو مت باتیں کرو چاہے وہ کسی بھی تناظر میں تمہارے سامنے آرہا ہے giving a hard reaction مطلب ایسا کیسے کہ ایک انسان نے تمہیں بھری میفل میں سب کے سامنے اتنا زلیل کیا اور آج بھی تم بڑے آرام سے اس کو کہہ رہی ہو کہ میں طلاق لوں نہ لوں کچھ اور کروں نہ کروں تمہیں اس سے کیا مطلب جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے آپس میں لڑائی کے بعد بڑے بڑا مسومیوں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو حریم کا کریکٹر ہے وہ کافی فیک ہے I don't think so کہ دنیا کی کوئی بھی لیڈی اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے بعد اتنا softly spoken ہوگی وہ بھی اس انسان سے جس کی وجہ سے وہ سارا تماشا ہوا حریم was not materialistic all alone but all of sudden اس کو یاد آتا ہے کہ اسے اس کی کمپنی کی طرف سے بہت ہی مہنگی کمپنی کا لاب ٹاپ ملا صحیح ہے بھئی تو بہت ہی فضول سین تھے اس لیٹسٹ اپیسوڈ کے اندر لیکن اب اچھا یہ ہو رہا ہے کہ فانیلی شیخانی کو اب وہ دھجکے مل رہے ہیں جو یہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتی تھی اب وہ جب اس کے اوپر بیٹے گی تو اللہ پتا جائے گا ایک طرف سے تو بھئی پیسہ نہیں ہے اکاؤنٹس میں بہت ساری چیزیں ڈاؤن ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی گاڑی بک کروا دی ہے دس لاکھ روپے کی کمٹمنٹ کر دی ہے دس لاکھ اس نے فردر دینا ہے اس لیے کہ بھئی اس کا جو دوسرا بیٹا ہے فائز وہ اس لڑکی کو طلاق دیتے جس نے آئے تک ان کی فیملی کو بلکل بھی حام نہیں کیا بلکہ کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو یہ کس قسم کی عورت ہے کہ وہ لڑکی جس پر تم پیسل اٹھا کر گھر میں لائی تھی وہ تمہیں چگمہ دے گئی ہے تمہارے بچے کو بھی لے گئی ہے تو اتنی تو اکل اس کے اندر آئے جنی چیز ہے اس سٹیج کے اوپر یہ سین بنتا ہی نہیں تھا اس شیخ خانی کے لیے اور اگر آپ نے ایسا سین دکھانا بھی تھا کہ جہاں پر ناصر نے آ کر کوئی ایسی ڈیمانڈ کرنی تھی تو یہ چیزوں کو ٹرول کر سکتی تھی اس کی پرسنالیٹی میں تھوڑا سا چینج دکھاتے کہ ہاں اب وہ آوائیڈ کرنے لگ رہی ہے یا وہ اسے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں سوچیں گے تم فلال یہاں سے جاؤ لیکن نہیں بھائی وہ تو کہہ رہی ہے ڈیل ڈن تو ڈیل ڈن کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہ سارا کچھ ہوگا تو یہ سب لوگ مل کے بہت برے طریقے سے بھٹا بٹھا دیں گے بلکہ بھٹا تو بیٹھ گیا ہے اب دیوالیا نکلنے والا ہے اس کا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں پر فائز آ کر اپنے ابا میاں سے کہے گا کہ ریان نے نہ صرف ہماری کمپنی کو لوٹا ہے بلکہ اس پوائنٹ پر وہ چھوڑ کر گیا ہے کشتی کو جہاں پر وہ جاتے جاتے چھید بھی لگا گیا ہے اب صرف ہم ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں اور بہت جلد ہمارا بزنس ختم ہو جائے گا تو مجھے یہی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید ایک دفعہ ان کو واپس پرانے محلے میں جاتے ہوئے دکھایا جائے اور پھر ریان جس طریقے سے چلے وہ احساس دلائے کہ بھائی انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے لیکن انسان کو اوقات کے ساتھ اپنی رسپونسیبیلٹی کا بھی احساس ہونا چاہیے اپنی رسپونسیبیلٹی کا بھی احساس ہونا چاہیے جو شروع میں دکھایا گیا کہ ہاں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہے ایک لڑکی میں اتنا انٹرسٹڈ بھی تھا پھر شادی کر کے اس کو لے آیا تو کیسے آپ نے مطلب تھرڈ پرسن کی باتوں پر اتنا بلیف کر کے اتنے بڑے بڑے ایکشن لے لیے ٹھیک ہے وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا آپ نے ایک ریاکشن دیا بٹ اس کے بعد you need to come to the conclusion or you need to at least figure out کہ وہ جو ویڈیو تھی وہ ویڈیو بھی تھی یا نہیں تھی اس کے اوپر بلکل بھی ہمارے فائز کو ریسرچ کرتے ہوئے نہیں دکھائے گا it seems like جیسے اس نے accept کر لیا تھا کہ ہاں جو کچھ بھی ناصر نے اس دن دکھایا that was true بندے کو غصہ تو آتا ہے لیکن اس کے بعد بندے ریسرچ بھی کرتا ہے بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار یہ چیز کتنی valid ہو سکتی ہے اب ناصر جب ایک دفعہ پھر سے آیا ہے اس کے آفس میں آ کر اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے اس لیے کہ یہ شاید غصے میں کوئی reaction دے اور یہاں پر فوراں سے divorce دے لیکن معاملہ الٹ ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بجائے اس کو divorce دینے کہ یہ چیز اس کو further pump کرے گی اس کی عزت کو جنجوڑے گی اور وہ آئے گا اپنی بیگم کے پاس یہ پہنچنے کے لیے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے at least اس کی اس حرکت سے یہ دونوں آپس میں conversation میں تو آئیں گے اس سے پہلے تو مطلب نہ وہ اس سے بات کر رہی تھی نہ یہ اس کی طرف چاہ رہا تھا تو وہ آپس میں بات کریں گے جب وہ آپس میں بات کریں گے وہاں پر اس کے ابا میاں بھی ہیں وہ اس کو بٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ for the time being اس کا بھائی بھی آجے تو چیزیں سوٹ آٹ ہونے کی طرف آئیں ساری بات کھل کر اس کے سامنے رکھی جائے گے کہ اس طریقے سے ناصر نے اپنا بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا وہ کیسے میری بچی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس نے پہلے بھی یہ تھانا ہوا تھا اور معذرس ہے جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس سب میں تمہاری ماں بھی شامل ہیں تمہاری ماں بیسیکلی فنڈ کر رہی ہے ناصر کو یہ سب کچھ کرنے میں یہ چیز اس کو بہت ہی زیادہ دھچکہ دے گی لیکن وہ پھر اس کے اوپر ریسرچ کرے گا وہ اس کے اوپر دیکھے گا کہ ہاں یہ بات کس حد تک ویلڈ ہے کیونکہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو نظر آ جاتی ہے پھر تو اس کے پچھلے سارے جتنی بھی سادش اس نے کی ہے وہ سب فیک ہو جائے گی تو ناصر جب اپنا کارڈ کھیلے گا اور اس کے بعد اس کو فوراں سے ریزلٹ نہیں ملے گا یا پھر معاملہ تھوڑا سا گہمہ گامی ہوگی تو وہ پہلے دس لاکھ کی ڈیمانڈ کرے گا بار بار شیخانی سے اور شیخانی کہے گی کہ now I need to see some results وہ اس کو پیسے نہیں دے رہی جب اس کو پیسے نہیں دے رہی تو ناصر پینٹریٹ کرے گا جب ناصر پینٹریٹ کرے گا تو شیخانی پھر سے اس پہ اٹیک کروائے گی جس کے بعد یہی ناصر شیخانی کو مزا چکھانے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود سے کھل کر سچ بتا دے ہمارے فائز کو کہ کس طریقے سے اس کی ماں نے اس کا یہ حشر کر دیا اور وہ یہ سارا کچھ کرتا تو رہا ہے بٹ اب اس کو ریونج چاہیے اور وہ ریونج وہی لے سکتا ہے تو مطلب ناصر نے ایک بڑا رلو کٹے کا رول پلے کیا ہے دونوں طرف اس نے آگ لگائی ہے لیکن اینڈ پہ بہت اچھا کام کر جائے گا فائز کو سب کچھ سچ بتا کر تو فائز پھر گھر آ کر اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی اچھی خاصی انسلٹ کرے گا کہ جس بیٹے کو آپ لوگ بڑا اچھا سمجھتے تھے وہ آپ کو دیوالیا کر کے یہاں سے نکل گیا اور اب اگر میں بچا ہوں تو میرے گھر کے پیچھے کیوں پڑے ہو کیوں میری ماما نہیں چاہتی کہ حریم کو اور میرا رشتہ قائم رہے آپ نے حریم کو مجھ سے دور کرنے کی اتنی بڑی سازش کی ایک غیر مرد کو پیسے دیئے آج ہمارے جو حالات ہیں اس کے اندر پورا پورا آپ کا بھی کنٹریبیشن ہے آپ نے اتنا پیسہ لٹایا اپنے ہی بچے کا رشتہ خراب کرنے کے لیے اور جہاں رشتہ آپ نے جوڑا تھا وہاں سے آپ کو کیا ملا جو آپ کے پاس تھا وہ بھی کیا یہ ساری باتیں بڑی ایموشنل ہو کر وہ کرے گا جس کے بعد اس کی ماں کو احساس ہوگا کہ وہ یہ بہت غلط کر رہی ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے پھر ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگے گی اور اس طریقے سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ وہ پھر جا کر خود سے لے کر آئے گی ہماری حریم کو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں تو تلاک شلاک بلکل بھی نہیں ہونے والی آپ لوگ یہ مس سمجھیں کہ بھائی آپ اتنا زیادہ ہائپر ہو کے یہاں پر جو ہمارا فائز کریکٹر ہے جا کر ڈائیووز دے دے گا ایسا نہیں ہونے والا اور وہ جو آپ کو تھرڈ پرسن دکھایا گیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں اچھا دوست ہوں تو آئی بلیو کہ وہ اچھا دوست بن کر ہی رہے گا شادی کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا اولو اس کی امہ یہ چاہتی ہے کہ ہاں حریم کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے کیونکہ اس کی اپنی بیگم بڑی چوال ہے تو یہ سارے سین آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملیں گے سوری نیکسٹ اپیسوڈ میں نہیں نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ میں نیکسٹ اپیسوڈ جو آج ہوگی اس کو بھی ہم دیکھ کر اس پر فردر نیلیسز دیں گے کہ ڈراما کے اس ڈریکشن میں چل رہا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے کافی اچھا لیسن ملتا آپ کو اس ڈرامے سے آپ لوگوں کو کیسے لگ رہے ہیں کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اس کے لابے اگر آپ لوگوں نے میرا خئی کا لیٹسٹ ریویو نہیں دیا دیا نہیں دیکھا تو بھئی اوپر آپ کو لنک مل جائے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیجئے گا موسیقی موسیقی